محقہ دیا بات کرنے کا خضوصاً انتہائی اہمیت کے حامل اس مسئلے پر اس اشیو کے آنے پر پہلے سے میں خاص کا جو لیویز بھرتی کے خلاف امیدوار جو میرٹ پہ آئے تھے ان کو نظر انداز کر کے دوسرے لوگوں کو سیلیکٹڈ لوگوں کو اور اپنی پارٹی کے گونے لوگوں کو بھرتی کیا گیا احتجاج پہ تھے جن کی آج گرفتاری ہوئی اور گلوبل ٹیچرز کئی سال سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں لیکن آج تک ان کو تنخواب نہیں مل رہی ان ٹیچرز کو گرفتار کیا گیا ان دونوں واقعات کی میں شدید اور پرزور مضمت کرتا ہوں جناب چیرمین صاحب ان کی راہی ہوئی ہے اچھی بات ہے لیکن مسئلے کا حل یہ نہیں ہے مسئلے کا حل یہ ہے کہ جتنی بھی بھرتیاں ہو وہ میرٹ پر ہو اور جتنے بھی ٹیچرز ہمارے گلوبل کے پڑا رہے ہیں ان کی تنخواہ جو ہے کنفرم ہونی چاہیے یہ گورنمنٹ کی ذمواری بنتی ہے کہ استاذہ کرام جو اس معاشرے کا سب سے اہم ستون ہے ان کو ایڈجسٹ کر سکے تاکہ تعلیم کا سرسلہ رواں دواہ ہو سکے جناب سپیکر کے پی میں کرک کے لاکے میں ہندو برادری کے مندر کو توڑا گیا بھلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے اس کی شدید مضمت کرتا ہوں یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے یہ پوری دنیا میں ایک اچھا میسج نہیں جا رہا یہ ملک سب کا ہے جتنی آزادی اور حقوق آپ اور مجھے حاصل ہیں وہی مینورٹیز کو بھی ہونے چاہیے جناب سپیکر گوادر شہر میں بارڈ لگانا ہوں اگر بارڈ لگانے پر ہم تاریخ کے اورا پلٹ کر دیکھیں تو سب سے پہلے بارڈ ہمیں اسرائیل میں نظر آیا جہاں فلسطینیوں کو روکنے کے لئے بارڈ لگایا گیا اس کے بعد بارڈ کی تاریخ ہمیں ساؤت افریقہ میں نظر آتا ہے جہاں پر سیاہ فام اقوام کو ان شہروں میں جہاں پہ برسر اکتار لوگ موجود تھے داخل ہونے سے رکنے کے لئے بارڈ لگایا گیا اور یہ تیسرا واقعہ ہے کہ آج بلوچستان میں بلوچستان کے سب سے اہم شہر گوادر میں بارڈ لگایا جا رہا ہے یقینا یہ ہمیں میسج دیا جا رہا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے ہم کس درجے کے شہری ہیں اور گوادر کا مستقبل کیا ہے جناب سپیکر میں خود خوددار سے تعلق رکھتا ہوں خوددار کے وڑ علاقے سے خوددار شہر میں روزانہ آس پاس کے علاقے جیسے وڑ ہے نال ہے زیدی ہے کرخ ہے زہری ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ صبح کو روزگار کے سرسلے میں جاتے ہیں شام کو واپس اپنے اپنے علاقے ہوتے ہیں اسی طرح گوادر شہر میں پسنی کے لوگ جیونی کے لوگ اور بہت سارے آس پاس کے چھوٹے بڑے آبادی کے لوگ صبح کو گوادر میں انٹر ہوتے ہیں روزگار کے سرسلے میں تجارت کے سرسلے میں اور شام کو وہ واپس اپنے گھر جاتے ہیں جب جو باہر لگے گا تو یقیناً روزگار کے وہ رضرائے جو آس پاس کے آبادیوں کے لئے اور شہریوں کے لئے ہیں ان کے لئے اس کو ناممکن بنایا جائے گا جناب سپیکر صاحب اس کی میں پرزور مضمت کرتا ہوں یہ ایک احساس ہے غلامی کے جو ہمیں دلایا جا رہا ہے ہمیں اوقات دکھایا جا رہا ہے کہ ہم اس ملک کے کس طرح کے شہری ہیں جناب سپیکر اس کے بعد میں امنہ ہوا کے حوالے سے آؤں گا خصوصاً بلوچستان میں جو حالات دیگرگو صورتحال روز ابتر ہوتی جاری ہے اگر امنہ ہوا کے حوالے صرف چوری ڈکیتی کی ہوتی تو شاید اس پر قابو پایا جا سکتا تھا لیکن بدقسمتی سے ایک دفعہ پھر بلوچستان میں ڈیتھ سکوائٹس کو فعل کیا جا رہا ہے دس پندرہ گاڑیوں کے ساتھ ان کو پرمٹ ہے کہ وہ بھومیں پھریں لوٹیں اغواہ برائے تاوان کریں جس طرح کا اسلاح چاہیں اٹھا لیں جس طرح کی گاڑیاں چاہیں کابولی گھمائیں اور اپنا کاروبار جاری وہ ساری رکھیں جناب سپیکر پچھلے دنوں یہاں پہ ڈیتھ سکوٹ کے ایک سربراہ نے پریس کانفرنس کی میرے صحفی حضرات جو یہاں پہ موجود ہیں اس بات کے گواہ ہیں کہ تمام صحفیوں کو ایک ادارے کی جانب سے حکم دیا گیا کہ اپس ڈیکس کانفرنس کے سرغناک کو سننے کے لئے آپ کو وہاں موجود ہونا چاہیے تمام اخبارات کو فون پر ایک ادارے کی طرف سے دھمکی دی گئی کہ اس کو کوریج ملنے چاہیے پہلے پیچ پر جناب سپیکر اسی طرح تمام چینلز کو فون کیا گیا کہ اس کو کوریج ملنے چاہیے اس طرح کے چور لفنگے لوگوں کو اگر آپ سیاسی لوگ بنانا چاہتے ہیں ان کو سامنے لانا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کا موشرا اب تری کی طرف جائے گا آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ وہ ڈیت سکوائٹ ہے جو ٹو تک میں اجتماعی کبروں کی ذمہوار ہے بلوچستان میں قتل و غارتگری کے ذمہ دار ہے آپ کا شکارپور کا واقعہ دھما کا جس میں سینکڑو لوگ شہید ہوئے آپ کا جھل مکسی کا واقعہ جہاں پہ سینکڑو لوگ شہید ہوئے آپ کا شانورانی کا خودکش حملہ جہاں پہ سینکڑو لوگ شہید ہوئے آپ کا سفورہ کا واقعہ جہاں پہ کئی لوگ زخمی ہوئے ان تمام واقعات کے پیچھے جو رپورٹس ہیں جو سی آئی ڈی پولیس سب کا ہے کہ اس کے پیچھے یہی ہے سرگنا لیکن آج وہ آکے یہاں پہ کوئٹہ میں دندناتیں گھم پھر رہا ہے وزیراعہ کے ساتھ اس کی خصوصی ملاقاتیں ہوتی ہیں وزیراعہ داخلہ صاحب کو خصوصی طور پر اس کے پاس بھیجا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کی فنڈنگ ہوتی ہے جناب سپیکر میں وہاں سے اسی حلقے سے الیکشن لڑکے آیا ہوں اور وہ ہارا ہوا ہے لیکن پی ایس ڈی پی پہلا سال مجھ سے زیادہ اس کو فنڈنگ کی گئی اب دوسرا سال میں مضمت کرتا ہوں وزیراعہ صاحب کی اس تنگ نظری کی سوچ کو کہ تمام اس کی بات جب جاتے ہیں سب سے پہلے کہتا ہے کہ تمام کو جاری کیا جائے لیکن 50 اور 55 تک جو سیریل نمبر آتے ہیں وٹ کے علاقے کے جو ترکیہتی کام وہ کینسل کیے جائیں وہ ترکیہتی کام میں جناب سپیکر کیا ہے وہ وارٹر سپلائی کی سکیمیں ہیں کیا میرے حلقے کے لوگوں کو اتنا حق نہیں ہے کہ میں ان کو وارٹر سپلائی سکیمیں دے سکوں یہ تنگ نظری کی اور میں سمجھتا ہوں یہ زیب نہیں دیتا ہے ایک وزیر اللہ کو وہ اس حد تک نیچے گرے کہ ایک میمبر کے جو منتخب ہے اس کے کام کو روکے رکھیں پہلے سال بھی تقریباً جو کچھ ہمیں دیا گیا ایک تو دیا نہیں گیا لیکن جتنا دیا گیا اس کو بھی آدھا کیا گیا اور روکا گیا اب یہ دوسرا ٹرم ہے کہ ہمارے کام کو جو ہے تاثب کی بنیاد پر تنگ نظری کی بنیاد پر روکا جا رہا ہے اور ایک ایسے ڈیت اسکوار تنظیم کو نشو نمات دی جاری ہے جو ہزاروں لوگوں کا قاتل ہے کہ یہاں سے کسی بھی قبیلے کے لوگ وہاں سے محفوظ نہیں رہ سکے بلوشستان کا کوئی علاقہ ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں رہا جناب سپیکر آج اس کو پال پوس رہے ہیں یہی سرغنہ جو ہے پچھلے دنوں وڈ میں جان محمد گرگرناڑی کے اغواں میں ملوث ہے جان محمد گرگرناڑی کو جانبوچ کر اغواں کیا گیا اور اغواں برہتاوان کے لئے پیسے مانگے گئے دن دہاڑے وہ جو گاڑی وہاں پہ تین چار چکر لگا رہا تو اس کی تصویریں آ گئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا پھر وہ گاڑی جو ہے ملزمان جو ہے ایک گاڑی جو کراچی سے کوئٹا جا رہا تھا کار اپنے گاڑی چھوڑ کر دوسرے گاڑی میں جو ہے جان محمد کو اٹھا کر لے گئے لیکن آج بھی اس کا ایفائیر نہیں کٹا ہے کیونکہ اس ملک میں ایسے لوگوں کا ایفائیر نہیں کرتا ان کے ہاتھوں وٹ کے لیویز اہلکار قتل ہو چکے ہیں لیکن آج تک کاروائی نہیں ہوئی خوددار کے کئی ایسے چھو ان کے ہاتھوں قتل ہوئے لیکن آج تک کاروائی نہیں ہوئی جنابی سپیکر میں سمجھتا ہوں جان بوچ کر ہمارے ادارے ایسے لوگوں کو ایسے گروہوں کو پال پوس رہے ہیں جو کہ اس معاشرے کے لیے ناسور ہیں یہاں پریس کانفرنس میں جب یہ لوگ بیٹھتے ہیں اگر آپ یا دوسرے کوئٹہ والے نہیں پہچانتے لیکن خوددار والے ایک ایک کو جانتے ہیں وہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے مجرم ہیں سارے ملزم ہیں پچھلے ادوار میں وہاں کے ڈپٹی کمیشنر کے گھروں پہ چھاپا مرتا تھا جن کے گھروں سے چوری کے کمبل گاڑیاں برامت ہوتے تھے اور جو ہائی وے کے جو ٹرک خالی کیا جاتے تھے ان کی سامان انہی لوگوں کے گھروں سے نکال جاتا تھا جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں یہ کوئی طریقہ نہیں یہ جمہوری عمل نہیں یہ سیاسی عمل نہیں اس کو ختم ہونا چاہیے اگر اس طرح کی اقدامات کو روکا نہیں گیا تو یقیناً بلوچستان کے لوگ اپنی حفاظت خود کرنا جانتے ہیں پھر یہ ادارے یہ نہ کہیں کہ یہاں پہ حالات خراب ہیں یہاں کے حالات خراب کرنے میں باقاعدہ ان کا اپنا ہاتھ ہے جناب سپیکر میں کریمہ بلوچ کی قتل کی شدید مضمت کرتا ہوں بلوچ قوم کی ایک نہتی بیٹی جب یہاں پہ سیاست کر رہی تھی تو اس کو تنگ کیا گیا اس کے گھر پہ بار چھاپے لگائے گئے اس کے بھائی اور گھر والوں کا قتل عام کیا گیا اور مسخ شدہ لشیں دی گئی جب اس نے یہ محسوس کیا کہ وہ یہاں نہیں رہ سکتی تو دایائر غیر چلے گئی لیکن کہنا یہ پڑ رہا ہے جن قوتوں کی جن قوتوں کے خلاف وہ یہاں سے چلے گئی جو ان کو تنگ کرتے تھے ان کے قتل کے ذمہ بار وہی قوتیں ہیں جناب سپیکر اسے پہلے ایک اور بہت اچھ نوجوان ساجد حسین نورویے میں قتل ہوا جناب سپیکر ان دونوں قتلوں کے جو کڑیاں ہیں وہ ایک ہی ہیں میں سمجھتا ہوں اور ہم نورویے اور کینیڈین گورنمنٹ سے پرزور اپیل کرتے ہیں سویڈین گورنمنٹ سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ان بلوچوں کے قتل عام کا انویسٹیگیشن بے مطلب اپنا ہونا چاہیے غیر جانب دار ہونا چاہیے اور اس کو عوام کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے لانا چاہیے جناب سپیکر اس وقت ہمارے جو اس طرح کے گروہ ہے ان میں سرفراز بکٹی بھی نمائیاں ہے بدماشوں میں ابھی حالی میں بھارکھان کے علاقے میں لیویز کی چوٹی پر انہوں نے فائرنگ کی لیکن چونکہ ان پر فائر نہیں ہو سکتا ایسے لوگوں پر دندناتے پھرتے ہیں جو کچھ کریں جو وہ ملک میں کر سکتے ہیں اس میں صرف عام شہری کچھ نہیں کر سکتا لائزہ اس کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے میں سمجھتا ہوں اور وٹ کے جو لیویز ایلکار قتل ہوئے ان پر بھی عمل درامت ہونا چاہیے اور خاص کر تیل کی بندش اگر ہم برستان کے لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتے ہیں تو کم از کم جو خود کاروبار کرتے ہیں حالانکہ تیل کا کاروبار خود ایک خودکشی ہے کئی واقعات ہوئے ہیں لیکن مجبورا ہمارے نوجوان اور لکھے پڑے بارڈر کے تمام علاقوں کے لوگ اس سے منسلک ہیں آج ایک فرمان جاری کیا جاتا ہے کہ اس کو بند کیا جائے جنابی سپیکر اگر بند ہونا چاہیے تو ڈرکس کو بند ہونا چاہیے بند ہونا چاہیے تو آپ کے جو دوسرے جو ہیں اپنا منشیات جس قسم کے ہیں ان کو بند ہونا چاہیے منشیات کی ایک گاڑی آپ کو یاد ہوگا ایک گاڑی پکڑی گئی تھی ایک اسٹنٹ کمیشن نے پکڑی تھی لیکن ہمارے حکام اعلان نے فالان کاروائی کی کہ آپ نے یہ پکڑی کیسی ہے کئی دنوں تک اس بیچاری کو بھگتنا پڑا اور رپورٹیں دینی پڑی کہ میں نے کس طرح پکڑا ہے اس کو جہاں پہ اس کی ترسیر کے لیے کوئی پابندی نہیں ڈرکس جتنا بھی کاروبار کریں فری ہے لیکن تیل کا کاروبار آپ نہیں کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان نوجوانوں کو آپ بے روزگار کریں گے تو یقیناً یہ نوجوان کچھ اور کریں گے بہتر یہی ہے کہ اس کو چھوڑا جائے اور خاص کر تفتان بارڈر آپ نے بند رکھا ہے چمن بارڈر آپ نے بند رکھا ہے ان کو کھولنا چاہیے اور لوگوں کو ذریعہ معاش جو ہے اس پہ کوئی قدغن نہیں ہونے چاہیے شکریہ اکبر منگل صاحب مرآن بیسپیکر اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں سمجھتا ہوں کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن نائنصافی کی حکومت نہیں چل سکتی اپوزیشن کو کنارہ کر کے اور اپنے من پسند لوگوں کو نوازنا اور ہمارے حلقوں کو بلکل یک سر نزنداز کرنا اور ان پہ پابندی لگانا کہ ان پہ کوئی ان کے کام روک دیں یہ ایک غلط لوا جائیں یہ آج اگر ہمارے لئے ہے تو یہ کل کسی اور کے لئے بھی ہو سکتے ہیں شکریہ